دورتی ہے رات کو جس کی نظر افلاک پر دن کو جس کی انگلیاں رہتی ہیں نبز خاک پر مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں افلاک فلک کی جمع یعنی آسمان نبز خاک مٹی کے نبز یا مٹی کے حالات اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ کسان وہ ہستی ہے کہ رات کے وقت جس کی نظریں آسمانوں پر رہتی ہیں جبکہ دن کے وقت اس کی انگلیاں زمین کے نبز پر رہتی ہیں آئیے اب اس شیر کی تشریح سمجھتے ہیں عزیز طلبہ تشریح طلب شیر میں جوش ملی عبادی نے کسان کی محنت و مشکت کو ایک نئے زاویے سے پرکھا ہے شاعر کہتے ہیں کہ کسان ایک لمحہ بھی سکون سے نہیں بیٹھتا دن ہو یا رات اسے ہر وقت اپنے کھیتوں کی فکر دامنگیر رہتی ہے جبکہ